لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کے درس میں ایک صحابی اور جن کے درمیان لڑائے کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس واقعے کو طبقات ابن سعد نے ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے علاوہ ازی ابن رہویہ نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن عبید دنیا نے مقائد الشیطان میں بھی روایت کیا ہے ان تمام کتابوں میں تو یہ روایت کہ راوی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب العزمہ اس کو ابو شیخ نے لکھا ہے اور ایک اور کتاب ہے دلائل النبوہ اسے ابو نعیم نے لکھا ہے ان دونوں کتابوں میں یہ روایت حضرت علی کرم اللہ ہو جھو کی زبانی موجود ہے تو دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو حضرت عمار ابن یاسر والی روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنوں اور انسانوں سے قتال کیا پوچھا گیا جن سے کس طرح آپ نے جنگ کی حضرت عمار نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم ایک منزل پر اترے اور میں نے اپنا مشکیزہ اور دول پانی لینے کے لئے اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار سنو تمہارے سامنے پانی کے پاس کوئی شخص آئے گا جو تمہیں پانی لینے سے روک دے گا چنانچہ جب میں کوئے کے سرے پر پہنچا تو ایک کالا شخص نظر آیا گویا کہ وہ گھوڑا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم آپ اس کوئے سے ایک ڈول بھی پانی نہیں لے سکتے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا ہب آپ اس میں گتھم گتھا ہو گئے میں نے اسے چت کر دیا پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے اس کی ناک اور مو توڑ دیا پھر اپنا مشکیزہ بھرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا حضور نے پوچھا کیا پانی پر تمہارے پاس کوئی آیا تھا میں نے ارز کیا جی ہاں پھر میں نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کون تھا میں نے ارز کیا نہیں جانتا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اسی طرح کتاب العظمہ اور دلائل النبوہ میں اس روایت کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امار بن یاسر نے حضور کے زمانے میں جنوں اور انسانوں سے خیتال کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کیا کہ انہوں نے جنوں سے کس طرح جنگ کی تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو حضور نے حضرت امار سے فرمایا کہ جاؤ اور ہمارے لئے پانی پینے کا پانی لاؤ چنانچہ وہ چل پڑے اور شیطان ایک کالے آدمی کی صورت میں سامنے آیا اور امار اور پانی کے درمیان ہائل ہو گیا چنانچہ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور حضرت امار نے اس کو چت کر دیا شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں آپ کے اور پانی کے درمیان نہیں آوں گا جب حضرت امار نے اسے چھوڑ دیا تو وہ پہلے کی طرح پھر کھڑا ہو گیا اور انکار کر دیا تو حضرت امار نے اسے پھر چت کر دیا تو شیطان نے پھر اسی طرح منت سماجت کی تو حضرت امار نے اس کو چھوڑ دیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے تو پھر شیطان کو مقابلے کی حمت نہ ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ واپس آئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ شیطان نے امار اور پانی کے درمیان کالے غلام کی شکل میں حائل ہو گیا اور اللہ تعالی نے امار کو اس پر غلوہ عطا فرما دیا حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تو پھر ہم امار سے ملے اور ان سے پوچھا کہ ابو الیقظان تم تو شیطان پر غالب آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ایسا ایسا ارشاد فرمایا تو حضرت امار نے کہا سنو اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ شیطان ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا البتہ میں نے اس کی ناک کو دات سے کٹ کر غمگین کر دیا اگرچہ اس سے سخت بدبو آ رہی تھی تو اس واقعے میں اس واقعے کو دو مختلف روایتوں میں مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا ہے پہلے واقعے میں کچھ تفصیلات ہیں دوسرے واقعے میں کچھ اور تفصیلات ہیں اس لئے میں نے دونوں روایتیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے آ رکھی ہیں وما علینا اللہ البلاغ